اسلام علیکم رسیز دستخان میری چینل پہ سبھی پیارے ویورز اسکائیورز آنے والے سبھی پیارے سکائیورز پینڈ کو تیہ دل سے خوش آمدی تو آج میں آپ کے ساتھ بخریت اسپیشل بہت زبردست یہ اخنی پلاؤ کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اور اس پلاؤ کو آپ بخریت کا موقع پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا دعوتوالی پلاؤ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی چڑھاکے دار بہت ہی زبردست ہے اسپیے اسے بنا کے آپ اگمیہ چاٹتے رہ جائیں گے تو بنانا اسے بنتا ہے بخریت کا موقع پہ ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کے گھر میں گیشٹ آرے نہیں بھی آرہا تو گھر والوں کے لئے ضرور بنائیے تو چلیے فٹاور سے بنانا شروع کرتے ہیں بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پر مسالہ تیار کرنا ہے یقنی پلاؤ کا مسالہ دو سے تین گرام جائفل ہے زیادہ نہیں لینا ہے تین گرام جائفل چار گرام دالچینی کا ٹکڑا اور چھے ہری لائچی اور ایک ٹیبل سپن بھر کے سوم ان سارے چیزوں کو اگدم لو فلیم پر ہلکا سا روشٹ کرنا ہے ہلکا سا کلر چینج ہونا چاہیے زیادہ نہیں کیونکہ اس کے اندر جو خوشبو آئے گی نا بہت ہی زبردست آئے گی اور اس کے اندر کچھ بھی مسالہ نہیں ڈالنا ہے بس اتنا ہی مسالہ کو اگدم دھیمی آج پر روشٹ کرنا ہے ایک منٹ تو دیکھیں بہت اچھے سے روشٹ روشٹ چکا ہے اور اسے میں پیس لیں اب اسے میں ڈھک کر رکھ دیتی ہوں یقنی پلاؤ بنانے کے لئے سب سے پہلے یقنی تیار کرنا ہے تو یہاں پہ میں کوکر کے اندر چودہ گلاس پانی ایٹ کر دی ہوں اسی گلاس سے میں آٹھ گلاس چاول لیتی تو چاول کا جسٹ ڈبل پانی نہیں ڈالنا ہے دو گلاس کم ڈالنا ہے یعنی کی چودہ گلاس پانی اس کوکر کے اندر ہے اب یہاں پر میں مٹن شامل کروں گی اسی کوکر کے اندر تو مٹن ہمارا ون کےجی ہے اور مٹن کو چار سے پانی میں اچھے سے دھو کے رکھی تھی آپ اسے چکن میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کو چکن کی یقنی پلاؤ چاہیے تو کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا میں ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گی اب یہاں پر میں تین بڑے سائز کا پیاز شامل کر رہی ہوں اور وزن میں دیکھیں گے تو یہ دو سو گرام پیاز ہے پیاز چھل کر میں ڈالی ہوں پیاز ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ساتھ ہری میرش ڈالنا ہے بیش میں میں تھوڑا سا کٹ لگا دی ہوں ہری میرش کا تاکہ اس کے اندر تکھا پانا جائے بیس گرام ادرک کا ٹکڑا جسے میں چھل لی تھی پچیس گرام یہاں پر لیسون کی کلیاں اس سے فلیور بہت اچھی آئے گی تو لیسون کو اسی طرح سے ڈالیں اب یہاں پر سابوت مسالہ بھی ڈالنا ہے تو سابوت مسالے میں یہاں پر تین ٹیبل اسپون سابوت دھنیا لے رہی ہوں یہ ٹیبل اسپون ہے اور تین ٹیبل اسپون سابوت دھنیا تین گرام جائے فل کا پھول اور یہاں پر ایک ٹیبل اسپون بھر کے سواف اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ اخنی پڑا میں اور کچھ مسالے ہیں جیسے کہ یہاں پر تین بادیان کے پھول ہے چھوٹے چھوٹے اور تین گرام ڈالچینی کا ٹکڑا ہے دس سے بارہ لانگ اور تین بڑی الائچی یعنی کی کالی والی ان سارے چیزوں کو بھی ڈال دینا ہے پانی کے اندر اب یہاں پر نمک شامل کرنا ہے تو نمک یہاں پر میں تین ٹیبل اسپون بھر کے لے رہی ہوں بعد میں چیک کرنے بعد نمک پھر ہم لوگ شامل کر دیں گے تو وہ بعد میں دیکھا جائے گا ابھی فلال ہے میں نمک ڈال دی ہوں اب اس کے اندر لاشٹ میں شامل کرنا ہے ایک ٹیبل اسپون بھر کے سابوت زیرا اور تین تیز پتہ ہے جسے میں توڑ کر دال دے رہی ہوں اب ان سارے چیزوں کو اچھے سے ملا دینا ہے ہائی ٹو میڈیم فلم پر چھے سے ساتھ سٹی لگا دینا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ مٹن کے کوالیٹی بہت اچھی ہے وہ جلدی گل جائے گی تو دیکھیں یہاں پر چاول میں دو کیجی لے رہی ہوں گلاس سے میں ناپی تھی تو اس گلاس سے چاول جو ہمارا ہے آٹھ گلاس ہے آٹھ گلاس چاول ہے اور یہ دو کیجی چاول ہے تو یہ اخنی یہاں پر میں ڈالی تھی چودہ گلاس پانی یاد رکھئے گا باسمتی بریانی رائے سے اور اسے آدھا کھنٹہ پہلے سے میں بھیں گا کر رکھوں گی زیادہ دے بھیں گانے کی ضرورت نہیں ہے بلاو بنانے کے لئے یہاں پر میں تیل شامل کر رہی ہوں اور یہ جو تیل ہے دو سو پچاس گرام ہے اور کپ سے ون کپ تیل ہے اور بھی تیل کی ضرورت پڑی گی تو میں بعد میں ڈالوں گی سب سے پہلے جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو میڈیم فلم پہ آلو کو فرائی کر لینا ہے اور یہ جو آلو ہے ون کجی ہے آلو کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی تو یہاں پر جب تک آلو ہماری فرائی ہوتی ہے تو میں کچھ اور بھی مسائلہ دکھلا دیتی ہوں جیسے کہ یہاں پر میں دو ٹیبل اسپون بھر کے لیسون کا پیسٹ لے رہی ہوں اور دو ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ اس سے ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے اور پلاغ کی کوئنٹیٹی بھی زیادہ ہے تو اتنا مسائلہ ضرور ڈالیے گا اور نمک اور میرچ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہے دھائی ٹیبل اسپون کوٹی ہوئی ہری میرچ ہے اس پلاغ کے لیے اتنا ہری میرچ چاہیے تو یہاں پر میں سارا ہری میرچ نہیں ڈالوں گی تھوڑا سی ڈالوں گی اور دو سو دس گرام دہی ہے اور یہ فریش دہی ہے فریش دہی مطلب ایک دن کی جمعی دہی اور یہاں پر دو سو پچاس گرام سلائس میں کٹا ہوا ٹماتر ہے تو یہاں پر جو ہمارا آلو اچھے سا فرائی ہو چکا ہے کلر دیکھ لیجا آلو کو چینج ہو چکا ہے فٹا فٹ سے میں آلو کو نکال لوں گی اس طرح سے چھوڑ چھوڑے آلو ڈالیں گے تو آلو بہت اچھے سا فرائی ہو جاتی ہے اگر بڑے آلو ہے تو بیچ سے کٹ کر لیے گا اگر آلو آپ کو پسند نہیں ہے تو اسکپ کر سکتے ہیں اگر پسند ہے تو آٹ کر دیجئے گا اور اسی تیل کے اندر میں ایک سو پچیس گرام اور تیل شامل کر رہی ہوں تو جیسے میں بتایا تھی کہ پلاؤ کی کوانٹیٹی زیادہ ہے تو پورے پلاؤ میں تین سو پچھتر گرام تیل کا استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ دیڑھ کپ کا استعمال کیا گیا ہے اب اس کے اندر تین سو گرام پیاز ڈالوں گی اور پیاز کو فرائی ہونے دوں گی جب پیاز اچھے سا فرائی ہو جائے گا تو آدھا پیاز نکال لینا ہے برستہ کے لیے اور آدھا پیاز رکھنا ہے اسی کے اندر ہمارا جو ہے مٹن اچھے سا فرائی ہوگا تو پیاز کو یہاں پر میں فرائی کر لیتی ہوں یعنی کہ برستہ بنا لینا ہے تو یہ جو برستہ بنانا ہے میڈیم فلم پہ بنانا ہے ہائی ٹو لو نہیں بنانا ہے میڈیم فلم پہ پیاز کو براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے تو آپ اس پلاؤ کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت ساری پلاؤ کے ورائیٹیز ہیں تو میرے چینل کے پر لیش میں جا کر چیک کر سکتے ہیں تو دیکھ لیجئے ہائی ٹو میڈیم فلم پہ میں سات سیٹی لگائی تھی اور یہ جو مٹن ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے تو مٹن کو فٹا فٹ سے یکنی سے نکال لینا ہے آپ اسے اچھے سے چھان لیں جب بھی اس یکنی پلاؤک بنائیں مسالی کی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں مٹن کو چھان کے الگ رکھ لینا ہے یکنی کو چھان کے الگ رکھ لینا ہے تو مٹن کے پیسے اس کو میں الگ کر دیتی ہوں اور بچے ہوئے یکنی کو میں چھان لوں گی اس کے اندر جتنی بھی مسالے ہیں اس کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی سارے مسالے کا فلیور جو ہے یکنی میں آ چکا ہے تو مسالے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مسالہ ڈالا بھی نہیں چاہتا ہے تو بس کرنا کیا ہے بچے ہوئے پانی کو چھان لینا ہے اور مسالے کو الگ کر دینا ہے تو یہاں پر جو مٹن اینے دیکھے بہت اچھے سے میں چھان کے الگ کر دی ہوں اور یکنی کو بھی میں چھان کے سائیڈ میں رکھ دی ہوں اب ہمارا جو پیاز فرائی ہو رہا تھا وہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے تو آدھے پیاز کو یہاں پر میں نکال لے رہی ہوں مرشتہ کے لئے اور آدھے پیاز میں یہاں پر ہمیں ڈال دینا ہے کچھ سابوت مسالے جیسے کی half table spoon بھر کے یہاں پر ڈالنا ہے سابوت گول میریز اور اس کے اندر 10 سے 12 long ایک بادیان کا پھول جسے دو ٹکڑے میں میں توڑ لی ہوں اور دو دالچنی کا ٹکڑا تین تیز پتہ اور چار سے پاس ہری لائچی ان سارے چیزوں کو تیل کے اندر ڈال دینا ہے اور ایک منٹ میڈیم فلیم پر فرائی کر لینا تاکہ جو مسالے کا فلیور ہے وہ اچھے سے آ جائے اب ایک منٹ کے بعد اس کے اندر ادھرک لیسن ڈال دینا ہے جو میں دکھلائی تھی وہ ادھرک لیسن ڈال کر اسے بھی لو فلیم پر ایک سے دو منٹ اچھے سے فرائی کر لینا تاکہ اس کا جو کچھا پہنے وہ ختم ہو جائے تو اس ایخنی پلاؤ کو آپ بخریت کا موقع پر ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک مانی ہے اتنی زبردست یہ اتنی پلاؤ بنتی ہے کہ آپ یہ چاٹتے رہ جائیں گے تو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اسے دو منٹ میں فرائی کر لیتی ہوں ادھرک لیسن ڈو منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں دو ٹیبل اسپون بھر کے کٹیوی ہریمیج ڈالنا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے آپ چاہے تو اسے کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ہاں جو میں ہریمیج ڈکھلائی تھی وہ ڈھائی ٹیبل اسپون تھا تو یہاں پر میں صرف آدھا ٹیبل اسپون نہیں ڈال رہی ہوں صرف میں دو ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں اگر آپ اتنے کوانٹیٹی میں پلاؤ بنا رہے ہیں تو ڈھائی ٹیبل اسپون کیوٹی بھی ہریمیج ڈالی اگر اس سے ٹیسٹ بہت اچھی آگی ہریمیج ڈال کے ایک منٹ فرائی کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر مٹن ڈال دینا ہے مٹن ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر دہی شامل کرنا ہے اور بہت لوگ بولتے ہیں فریش دہی کیا ہوتی ہے میٹھی دہی ہوتی ہے نہیں فریش دہی وہ دہی ہوتی ہے جسے ہم گھر میں جماتے ہیں یا پھر مارکٹ سے فریش دہی لاتے ہیں یہ میٹھی دہی نہیں ہوتی فریش دہی وہ ہوتی ہے جو ایک دن کی فریش دہی ہوتی ہے دو چار دن پرانی جو دہی جمی ہوتی ہے وہ کھٹی ہو جاتی ہے تو کھٹی دہی کبھی بھی بریانی پلاؤ میں استعمال نہ کرے دہی ڈال کے میں تین منٹ بھون لی تھی اب اس کے اندر یخنی شامل کر دینا ہے تو یہ یخنی جو ہمارا ہے یہاں پر جو ہے گرم ہے تو اس لیے اسے کھولانی کے ضرورت نہیں ہے یہ جو مسالہ ہے چھان کے رکھا گیا تھا اس کے ضرورت نہیں ہے اب اسی یخنی کے اندر چاول شامل کر دینا ہے چاول یہ جو ہے بریانی رائے سے باسمتی رائے سے تو اسے مہادہ گھنٹہ پہلے سے بھنگا کر رکھی تھی اگر آپ اس بریانی کو یعنی اس پلاؤ کو آپ سیلا رائے سے بنانا چاہتے ہیں تو چاول کو تین سے چار گھنٹہ پہلے سے بھنگا کر رکھئے گا چاول ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر آلو ڈال دینا ہے جو فرائی کر کے آلو رکھا گیا تھا اور یہ جو آلو ہے ایک دب میڈیم سائز کا آلو ہے بہت بڑا یا بہت چھوٹا نہیں ہے تو آلو یہاں پر سوفٹ ہو جائے گا اب اس کے اندر دو سو پچاس گرام سلائس میں کٹا ہوا ٹماتر ڈال دینا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے اب اس کے اندر کچھ بھی زیادہ شامل نہیں کرنا ہے اور پورڈر فرم بالا جو مسالہ تھا جو میں شروع میں مسالہ دیکھ لائی تھی وہ مسالہ ڈالنا ہے تو پہلے ان ساری چیزوں کو میں اچھے سے چلا دیتی ہوں اب یہ جو خوشبودار مسالہ تھا جو یقنی پلاؤ مسالہ ہے یہ ڈال دینا اس کے اندر اس سے ڈالنے کے بعد اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے اگر آپ کو تیخہ زیادہ پسند ہے تو 6 سے 7 ہری میرس کاٹ کے اور ڈال دیں اگر تیخہ پسند نہیں ہے تو اتنا تیخہ کافی ہے اب یہاں پر میں تھوڑا سا میرے ٹیسٹ کی تھی تو نمک مجھے کم لگا تو یہاں پر میں نمک شامل کر دی رہی ہوں تو اسی اس ٹیسٹ پر آپ نمک بھی دیکھ لیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو نمک شامل کر دیں نمک ڈالنے کے بعد اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے ملا لینا ہے اور یہاں پر فلیم کو میں ہائی رکھ کیوں ہائی فلیم پر اس پانی کو ہمیں توہ کم ہونے تک پکانا ہے جب تک پانی ہمارا جو ایک دم آدھا نہ ہو جائے اب اسے میں ڈھک دیتی ہوں اور پانی کو سکنے تک پکاؤں گی بیچ بیچ میں چیک کرتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا پلاہ ہوگا وہ نیچے سے جلینا تو بیچ بیچ میں اس طرح سے ایک دو بار چلا لینا ہے تو یہاں پر میں چیک کر رہی ہوں تو پانی سکنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر ہلکے ہاتھوں سے ایک دو بار چلا لینا ہے یہ باسمتی رائے سے زیادہ چلانے سے کیا ہوتا چاوال ٹوٹ جاتی ہے تو زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک دو بار چلا لینا اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے چلانے بعد پھر اسے اچھے سے ڈھک کے کور کر دینا ہے اور فلم کو ہائی رکھنا ہے ہائی فلم پر یہ پروسس کرنا ہے جب تک پانی کم نہ ہو جائے اور پھر میں ایک بار چیک کرتی ہوں اب یہ فلم ہائی پر ہی ہے تو دیکھیں یہاں پر پانی جو ہے اور بھی زیادہ کم ہو چکا ہے تو پھر اسے میں ہلکے ہاتھوں سے ایک دو بار چلا لیتی ہوں اور بہت ہلکے ہاتھوں سے چلانا ہے تاکہ جو چاوال لی وہ ٹوٹے نہ چاوال کو اوپر نیچے کرنے سے ہوتا ہے کہ چاوال سارے ایک برابر میں پکتی ہے چاوال کہیں سے کچھا نہیں رہتا ہے تو چاوال کو اوپر نیچے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جب پانی جو پورا آپ کو لگے کہ پانی سک گیا ہے اور نیچے تھوڑا سا پانی باقی ہے تب اسے اچھے سے پھر کبر کر دینا اور فلم کو میڈیم رکھنا ہے اب میڈیم فلم پر میں رکھ دی تھی چاوال کو تو پھر میں چیک کروں گی اور یہاں پر دیکھ رہا ہے مجھے کہ پانی سکندر سے بہت زیادہ کم ہو چکا ہے پانی جو ایک دم نیچے تلی میں چلا گیا ایک دم ہلکا ہے تو پھر ایک بار میں اسے چلا لیتی ہوں اب چلانے کے بعد اس سارے چاوال کو میں برابر کر دی ہوں پانی ایک دم نیچے تلی میں تھوڑا سا ہے زیادہ نہیں ہے تاب اسے میں تب ایک اوپر نہیں رکھوں گی کیونکہ یہ میری ہانڈی یہ موتی ہے اگر آپ کے پتلی ہانڈی ہے اور یہ جو کلر جو میں پہلا جہاں ڈالی اس کے اندر ریڈ اور اورنج فوٹ کلر ہے اور یہ جو دوسرا میں ڈال رہی ہوں یہ یلو فوٹ کلر ہے دو طرح کا میں کلر بنائی ہوں آپ کو پسند ہے تو بنائیے گا ورنہ ایک ہی رکھیں اس سے خوبصورتی بڑھتی اور کچھ نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں گیشٹ آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ ضرور کیجئے خوشبو کے لیے ایک ٹیبل سپون بھر کے کیوڑا وارٹر ڈال رہی ہوں اگر آپ اس کے اندر خوشبو نہیں بھی ڈالتے ہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سارے مسالے کے فلیور بہت زبردر سا آتا ہے اس پلوہ کے اندر تو آپ چاہے تو کیوڑا وارٹر کو اسکپ کر سکتے ہیں اب اسے اچھے سے کفر کر دینا ہے اور توے کے اوپر اسے رکھنا ہے تو یہاں پہ میں تواہ استعمال نہیں کیوں آپ کے پاس نورمل ہانڈی ہے تو تواہ ضرور استعمال کیجئے گا اور اس دھکن کے اوپر کچھ وزندار چیز رکھ دیجئے گا تاکہ جو اس ٹیمیاں باہر نہ نکلے اور لو فلیم پر اسے پندرہ منٹ تک رکھنا ہے اور یہ جو پلوہ بن کے تیار ہو جائے گی تو یہاں پر ہماری بہت ہی خوشبودار بہت ہی زبردست بہت ہی لاجباب انگلیاں چاٹنے والی یہاں پر چاٹاکے دار یخنی پلوہ بن کے تیار ہو چکی ہے اور اس پلوہ کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہے تو آپ بخریت کے موقع پر بنائیے یا پھر آپ کے گھر میں گیشٹ آرہے تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے چاول کا ایک ایک دانا کھلا کھلا ہے یہ پلوہ جب بھی اب بنائیے تو آپ کو لگے گا کہ یہ پلوہ کھلا ہے یا سوفٹ ہے ایسا بلکل نہیں ہے جیسے سے پلوہ تھنڈی ہوتی نا تو اس کی جو چاول ایک دن کھلی کھلی ہو جاتی ہے تو آپ اس پلوہ کو بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ چاہے تو آلو ایٹ کر سکتے ہیں ورنہ اسکیپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہیں تو میرے گھر میں بچے کافی پسند کرتے ہیں اس لئے میں آلو ڈالتی ہوں اور ہاں ڈیئر فرینڈز آپ لوگ کہاں کہاں سے کمنٹ کرتے ہیں ضرور بتائیے گا اور آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہے یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بھی کسی طرح کے ریسیپی چاہیے تو میرے چینل کے پلی لیسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں بہت ساری بیرانی پلوگ کے فرائٹیز مل جائے گی بہت ساری ریسیپی مل جائے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میرے نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میرے اس ریسیپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ